السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود کا اسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو مراد آباد سے بہت ہی افسوسنا خبر موصول ہو رہی ہے مراد آباد میں مسجد کے امام کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے حملہ واروں نے منگل صبح چار بجے امام صاحب کو کال کر کے بلایا گھر سے باہر سینے میں گولی مار دی امام صاحب کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے سوچنا ملتے ہی پولیس ادھکاری موقع پر پہنچ گئے لاش سے تھوڑی دور پر بارہ بور کا تمنچہ بھی ملا ہے پولیس مولانا کی بیوی سے پوچھتاچ کر رہی ہے گھٹنا شہر سے سٹے بھیسیا گاؤں کی ہے گاؤں کے بیچ میں ایک بڑی مسجد ہے اس میں رامپور کے چاؤ پورا ماسواسی گاؤں کے رہنے والے مولانا اکرم پندرہ سالوں سے امامت کرتے تھے گاؤں میں ہی انہوں نے گھر بنا لیا تھا اس میں امام صاحب اپنی بیوی اور چھے بچوں کے ساتھ رہتے تھے گاؤں کے پردھان شان کے پیدا جببار نے بتایا مولانا گھر کی دوسری منزل پر سو رہے تھے صبح چار بجے کے قریب ان کے پاس کسی کی کول آئی مولانا سے باہر آنے کو کہا مولانا نیچے اتر کر آئے اور گھر کا دروازہ کھولا وہاں سے حملہور انہیں پکڑ کر گھر کے پیچھے ایک کھندر میں لے گئے وہاں گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی مولانا یہاں پندرہ سالوں سے تھے ان کا کسی سے کوئی جھگڑا کسی طریقے کا کوئی بیوات نہیں چل رہا تھا مسجد کے امام کے ہتیا کے خبر ملتے ہی پورا گاؤں میں کھٹا ہو گیا ترن پولیس کو گھٹنا کی سوچنا دی گئی ایس پی سیٹی اخلیش بدوریا اور ان پولیس ادھیکاری موقع پر پہنچ گئے گھٹنا کے وقت پتنی آمنہ گھر پر نہیں تھی وہ رام پوریستی دمائی کے گئی تھی وہ آردات کی سوچنا پر گھر پہنچی ایس پی سیٹی اخلیش بدوریا اور ان پولیس ادھیکاری اس سے پوچھتاچ کر رہے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے مراد آباد میں کہ امام صاحب کو گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا ہے ابھی پانچ سے چھے دن پہلے پرتاب بڑھ میں ایک مولانا کو ایسے ہی مار دیا گیا تھا تو دوستو ایک ہفتے میں اس طریقے کا یہ دوسرا واقعہ ہے خیر پولیس بھی پہنچ چکی ہے تحقیقات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کا قتل کن لوگوں نے کیا ہے آخر کار خلاصہ ہوئی جائے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضرت امام صاحب کی مقفیدت فرمائیں اور ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو صبر جبیل کی دولت سے مارا عمال فرمائیں اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انہیں جل سے گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف ٹھوس قدم اٹھائے جائیں اب آپ حضرات کا اس واقعے کی مطالب کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلئے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ